اسلام علیکم ناظرین آپ کا مذبان پیسللی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل ناظرین اس وقت میں موجود ہوں الخدمت کے مرکزی تلڈ ریلیپ قیم میں یہاں شہر کے مختلف قیم سے سامان اکٹا کر کے لائے جاتا ہے اور پھر یہاں سے سامان ڈسٹریبیوٹ کر کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بیجا جاتا ہے یہ سامان کیسے یہاں اکٹا کیا جاتا ہے اور پھر یہاں سے ڈسٹریبیوٹ کر کے کیسے بیجا جاتا ہے آئیے جانتے ہیں ارخدمت کے ولنٹیرز کے زبانی یہ بتائے اب تک آپ لوگ کے پاس مطلب کتنی قسم کے سامان یہاں پر لوگ آتے رہتے ہیں سامان جو آپ کو دیکھے جاتے ہیں میڈیسنز ڈرائیڈو فوڈز ہوتے ہیں اس کے علاوہ کیا کیا ہوتے ہیں اپنے لوگوں کو پتا ہے کہ ہمیں کیا چیز جو گھر کی ضرورت ہے وہ ان کی ضرورت ہے ہمارے آگے فیکٹس کی وہ اس لیے یہ کرتے ہیں کہ ہمیں کھانا دیکھانے کی چیزیں دیتے ہیں دوائیاں دیتے ہیں حتیٰ کہ کھلونے بچوں کے کھلونے اور گھرے چمانت کی سارے چیزیں دیتے ہیں وہ تو وہ ہم ان سب کو سیگریٹ کر کے ان کو الگ الگ کر کے پرے الگ الگ بھیجیتے ہیں میں ہم یہ بتائے کہ الخزمت فاؤنڈیشن پاکستان میں بہت اچھا کام کر رہی ہیں آپ اس جگہ پر جو ہیں میڈیسن کے جتنے بھی چیزیں آپ ان کو دیکھ رہی ہیں کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے جتنے بھی ایریاز میں لوگ افیکٹڈ ہیں ان کو پراپر میڈیسن وغیرہ مل جائیں گی یہاں سے کوشش ہماری پوری ہے لوگوں نے بہت رانڈم طریقے سے میڈیسن بھیجی ہیں جس نے مطبع جن کی جو سہولت تھی اس کے حساب سے لوگوں نے اپنے گھروں کی عدویات بھی اٹھا کے بھیجی ہیں لوگوں نے جو ہے بخائدہ خرید کے سوچ سمجھ کے مطبع لگ رہا ہے کہ پروفیشنلز نے پراپرلی بھیجی ہے کہ مطبع اس میں مطبع ہر چیز جو ان کو بھیتر لگ رہی تھی انہوں نے بھیجی اب ہم اس کو سیگریگیٹ کر رہے ہیں ناظرین آپ کو دکھائیں گے کہ الخدمت کے مین فلڈ ریلیف کیم میں کیا کیا سامان لائے جاتا ہے آپ دیکھ سکتے اس وقت جو ہے پانی کی بوٹلیں جو ہے وہ بھی یہاں پڑھی ہیں لوگوں نے جو ہے پانی کی بوٹلیں بھی ڈونیٹ کی ہیں کافی بوٹلز جو ہے یہاں پڑھی ہیں یہ دیکھ لیں یہاں جو ٹینٹس ہیں کیونکہ زیادہ تر آگر وغیرہ جو ہے وہ آہ مسمار ہو جو ہے تو یہاں جو ہے ٹینٹ موجود ہیں بہت سے لوگوں نے جو ہے ٹینٹ بھی ڈونیٹ کیے ہیں ٹینٹ آہ یہ یہاں سے مختلف اپکٹیٹ ایڈیاز میں جائیں گے تو وہاں لوگوں کے لیے جو ہے شیلٹر کے طور پر یوز ہوں گے سر آپ لوگوں کو کیا میسیج دیا چاہیں گے کہ آہ جتنے بھی ایریاز ایفیکٹڈ ہیں الخدمت کے علاوہ لوگ خود وہاں جا کر جو ہے لوگوں کی مدد کرے یا کس طرح آپ آپ اپنی طرف سے کیا میسیج دیا چاہیں گے دیکھیں آہ آہ جو ہمارا نیٹ ورک ہے آہ اس میں لوگوں کو آسانی یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز کلکولیٹ کی بھی ہے ایڈنٹیفائی کی بھی ہے اور اس کے مطابق ہم لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں جو لوگ آہ ان چیزوں سے ناواقف ہیں وہ سامان لے کر چلے جاتے ہیں اچھا راستے میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں ایفیکٹڈ موجود ہیں تو وہ اس طرح سے صحیح لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہی راستے میں لوگ جو ہیں نا آہ بعض ایسے حادثات بھی ہوئے ہیں کہ جی لوگوں سے سامان چھین لیا گیا ہے سبی بتائے کہ ملک مختلف ارگنیزئیں جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں لیکن آپ لوگ کا ٹرس الخدمت پر ہی جو ہیں میں نے تھوڑی سی سرچ کی تھی اس سے لیٹڈ تو مجھے کافی بندوں نے کہا تھا کہ الخدمت کو آپ دیں تو وہ اچھا کام کر رہے ہیں زیادہ بیستر طریقے سے آپ پر سامان پوہنٹ بھی جائے گا وہاں پر جو مستحقین ہیں ان تک کون جائے گا آپ پر سامان پوہنٹ بھی جائے گا لوگوں نے اپنے گھر کے کپڑے وغیرہ جو ہیں وہ یہاں ڈونیٹ کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو بیگز پڑے ہیں اس میں گریلو جو ہیں لوگوں نے اپنے سامان جو ہیں وہ یہاں آ کے ڈونیٹ کی ہیں ناظرین اگر یہاں دیکھا جائے تو یہاں جو ہے روبی دودھ وغیرہ کے پیکٹس پڑے ہیں اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جوہے کمپولیٹ پکٹ کے طور پر ان لوگوں نے پیک کیا ہوا ہے اس سارے پیکجز جو ہے یہاں سے جائیں گے مختلف ایریاز میں جائیں گے اور یہ جو نیٹ ہوں گے تو یہاں سارا جو سسٹم ہے یہاں سے چلتا ہے یہاں ان لوگ کا مین جو ہے وہ فلڈ ریلیف کیمپ ہے یہاں سے چیزے پیک ہو کر سیلاب سے ایفیکٹیٹ ایریاز میں جاتی ہیں اور کیمرہ میں صاحب میرے ساتھ اگر آئے یہاں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ چیز بڑھئی ہے یہ ہے یہ ہے ایک ڈال چوڑی سی ڈال لے کارٹون ڈال لے میرے خیال میں تو کسی بچے نے اپنا جو ہے یہ کارٹون یہاں ڈونیٹ کر کے یہ سوچا ہوگا کہ شاید سیلاب سے متاثرہ بچے بھی روتے ہوں گے تو شاید وہ اس ڈال کو دیکھ کے جو ہے وہ خاموش ہو جائیں گے وہ خوش ہو جائیں گے تو جس کسی نے بھی اس کو ڈونیٹ کیا ہے اس کو میں سلیوٹ کرتا ہوں جو بھی بچہ یا بچی ہیں تو اس کو میں سلیوٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کے پاس شاید اور کچھ نہ ہوا ہوگا کہ وہ ڈونیٹ کرے تو اس کے پاس یہ ڈال پی تو اس نے ہی ڈونیٹ کر کے جو ہے اچھی جو ہے میسیج جو ہے وہ قائم کی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ سارا وزٹ کرواؤں گا یہ بھی سارے جو ہے وہ کپڑے وغیرہ پڑھیں تو مزید بھی آپ کو دیکھائیں گے کہ لوگ یہاں کیا کیا لاتے ہیں اور کیا کیا کر دیکھیں تو ہمارے ساتھ رہیے ناظرین اگر آپ سامنے والا ماہ میں دیکھتے تو تو اس پر صاف صاف لکھا ہے یہ جو ہے برتن کا جو ہے ہے کسی نے اپنا، جو پورا برتن کا سٹ ہے وہ لاکھے دونیٹ کیا ہے ناظرین اگر آپ وہ سامنے والا کاٹن دیکھے اگر کیمریکن زوم کر رہ کے آپ کو دکھائے تو تو اس کاٹن پر صاف صاف لکھا ہے کہ یہ برتن کیا ایک سٹ ہے تو کسی نے برتن کا سٹ یہاں لاکھے ٹونیٹ کیا ہے کیونکہ سے موطہ شہم علاقوں میں جو ہے برطن اور یہ چیزیں گھر کے جو سامان ہے ضرورت ضرورت کی جتنے بھی سامان ہیں وہ یہاں سیلاب جو ہے وہ اپنے ساتھ بہا کر لے گئے تو کسی نے یہ برطن وغیرہ بھی ڈونیٹ کے کیونکہ برطن کی بھی کافی ضرورت ہے اس کے ساتھ آپ یہ ہال سیکشن دیکھ رہے ہیں یہاں سے وہ لوگ آتے رہتے ہیں وہاں وہ مین گیٹ ہیں جہاں سے لوگ انٹر ہوتے اور اپنا فلرڈ ریلیف کیمپ کے جو سامان یہاں ڈونیٹ کرنے کے لئے آتے ہیں تو یہاں چیزیں رکھتے ہیں اور یہاں جو والنٹیئرز ہیں وہ ان چیزوں کو جو ہیں وہ آہ مینیز کرتے ہیں اور پھر مختلف ایڑیز میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں آپ نے دیکھا کہ کیسے لوگ یہاں آکے سامان ڈونیٹ کرتے ہیں اور پھر الخدمت فاؤنڈیشن کے والنٹیئرز بڑے منظم طریقے سے سامان کو ڈسٹریبیوٹ کر کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بیشتے ہیں آپ سب سے بھی یہی ریکویسٹ ہیں کہ آپ بھی سامان ڈونیٹ کر کے لوگوں کی مدد کریں کیمرمن جنیٹ گردیزی کے ساتھ پیسے لیلی ڈیلی ممتاز ڈیٹل اس کے لئے